ہیلو فرنڈز آج جو ہم سٹوری سنیں گے وہ ہے بتخ اور مرگیاں ایک گاؤں میں ایک بتخ رہتی تھی بہت ہی سیدھی سادھی بہت ہی بھلی بھالی ایک دن نہانے کے بعد تلاب سے نکلی اور کنارے آ کر بدن سکھانے لگی بدن کا پانی جھٹکنے کے لیے بے خیالی میں پھر پھڑاتے ہوئے اس کے پر ایک کانٹے دا جھاڑی میں الچ گئے اتفاق سے جھاڑی کے کانٹے اتنے نوکیلے اور ٹیڑے میڑے تھے کہ پر چھڑانے کی کوشش میں اس کا تمام بدن کانٹوں میں بند گیا اور وہ بلکل بے بس ہو کر انداد تلاب نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی اور اس عذاب سے نجات پانے کے لیے خدا سے دعائیں مانگنے لگی سچے دل سے کی ہوئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی اسی وقت چند مرگیاں ٹہلتے اور دانا چکتی ہوئی وہاں سے گزریں انہیں دیکھ کر بتک کا چہرہ امید کی کرن سے کھل اٹھا اور ان کے قریب آتے ہی وہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے بڑی آجزی سے بولی بہنوں بہنوں میں اس جھاڑی کے عذاب میں بری طرح پھس گئی ہوں کہ خود سے نکل نہیں سکتی خدا کے لیے مجھے اس عذاب سے نکال دو ان میں سے سفید مرگی کو بتک کی اس بیچارگی پر بہت ہی ترس آیا اور وہ اپنی تمام ساتھیوں کو انداد دینے والی نظروں سے دیکھنے لگی لیکن وہ تمام مغرور قسم کی مرگیاں تھی بتک کی التجا سن کر اور سفید مرگی کا مطلب سمجھ کر برے برے مو بنانے لگی ایک تو بڑی حکارت سے بولی کیا جا تو ہماری ذات کی نہیں تو پھر ہماری بہن کیسے ہوئی اسری نے اپنی بھدی چونچ کو زوردہ جھٹکہ دیتے ہوئے کہا زلیل کہیں جی خوام کا ہمیں آواز دے کر ہماری ساری تفریح کا مزہ کرکرا کر دیا اسری نے بڑے نخرے سے دیدے مٹکاتے ہوئے کہا مینی ذات کی تیرا ہمارا کیا رشتہ کوئی تیری ذات کا آئے تو اسے اپنی مدد کے لیے بھلا لینا کتھی نے بتک سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ہی ساتھیوں کو ڈانٹا اس جلیل کے ساتھ باتیں کر کے تم خود بھی کیوں جلیل ہو رہی ہو چلو ہم اپنی تفریح کریں مجبور و بے بس بتک کی مدد کرنے کی بجائے سفید مرگی کے علاوہ سب کے سب اسے جلی کٹی باتیں سنا کر آگے بڑھنے لگی سفید مرگی کو اپنی ساتھیوں کی اس بے رحمی پر بڑا غصہ آیا اور وہ سب کو روکتے ہوئے بڑی آجزی سے بولی کہنو اس کی جان خطرے میں ہے اور اس وقت ہم کئی ساری ہیں بڑی آسانی سے اس کی جان بچا سکتے ہیں ہمیں ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے ایک مرگی غصے سے کرکڑائی کیا تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے دوسری نے جھٹ سے کہا اری یہ نہ اپنی ذات کی نہ برادری کی اس کی مدد کر کے ہمیں کیا ملے گا یہ ساری باتیں سن کر سفید مرگی نے کہا کہ بے شک یہ ہماری برادری کی نہیں لیکن ہماری ہی طرح خدا کی مخلوق ہے اور مصیبت کے وقت کسی کی مدد کرنا ہر جاندار کا فرض ہے اور یقین کرو ہمیں اس نیتی کا بھرپور صلاح بھی ضرور ملے گا سفید مرگی نے موت اور جواب دیا سفید مرگی کی کھڑی کھڑی باتوں نے سب کے مو بند کر دیئے لیکن ان مرگیوں پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ ایک دوسرے سے چھیر چھاڑ کرتی ہوئی آگے چلی گئیں انہیں جاتا دیکھ سفید مرگی کے تن بدن میں آگ لگ گئی اس کا جی چاہا کہ اپنی تمام ساتھیوں کے پر نوچ ڈالے اور تکلیف کیا ہوتی ہے اس کا احساس دلانے کے لیے چونچے مار مار کر ان سب خود غرضیوں کو لہلوہان کر دے سفید مرگی کا ان پر تو بس نہیں چلا لیکن دھوڑتی دھوڑتی بتخ کے پاس آئی کچھ دلاسے دیئے اور جلدی جلدی چونچ اور پنجے چلا کر اسے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی اس جد و جہد میں وہ خود بھی بری طرح زخمی ہو گئی پر حمد نہیں ہاری اور تھوڑی دیر میں بتخ کو جھاڑی سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئی خدا کے کرم اور مرگی کے خلوص کو دیکھ کر بتخ کی آنکھیں بھر آئیں دل ہی دل میں اس نے پہلے خدا کا شکر ادا کیا پھر مرگی کے احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو مرگی اس کی بات کاٹتے ہوئے بڑے پیار سے بولی بہن یہ میرا احسان نہیں خدا کی مہربانی ہے اور اسی نے میرے ذریعے تمہاری نجات کا ذریعہ بنایا ہے میرا نہیں اس کا شکریہ ادا کرو اس کے بعد دونوں اپنی اپنی راہ چلی گئی کچھ دنوں بعد اسی گاؤں میں سلاب آ گیا اور سارے گاؤں میں افرہ تفری مچ گئی دوسرے جانداروں کی طرح مرگیوں میں بھی بھگدر مچ گئی جن میں وہ سب مغرور قسم کی مرگیاں اور سفید مرگی بھی شامل تھی جان بچانے کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ اپنے پر پھرپھڑاتی ہوئی ایک درک پر پہنچ گئیں تھوڑی دیر بعد پانی کا دھارہ درک کے چاروں طرف پھیل گیا ننی سی جانیں ہر طرف پانی ہی پانی دیکھ کر گھبرا گئیں اور اس پانی میں انہیں چاروں طرف اپنی موت ناچتی نظر آنے لگی کیونکہ اگر ڈھوگنے سے بچ بھی جاتی تو درک پر بغیر دانے کھائے بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جاتی تمام مرگیاں خوف سے خلق پھار پھار کر کر کرانے لگیں اس بے بسی پر سفید مرگی کو بتخ کا جھاڑی میں پھنسنے والا واقعہ یاد آ گیا اور وہ خدا سے اپنی اور اپنی تمام ساتھیوں کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ انہیں بتخ نظر آئی جو پانی پر تیرتی ہوئی بڑی تیزی سے اسی درک کی طرف آ رہی تھی بتخ کو دیکھتے ہی سفید مرگی کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں رہی باقی سب بھی چیخ چیخ کر اس سے مدد کی التجا کرنے لگی قریب آتے ہی بتخ نے سب سے پہلے سفید مرگی کی خیریت پوچھی پھر ان مغرور مرگیوں کو بڑے ہی خلوص سے بولی بہنوں گھبراؤ نہیں اللہ پر بھروسہ رکھو وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد اس نے سفید مرگی کو اپنی پیٹ پر سوار کیا اور تیزی سے خوشکی کی طرف روانہ ہو گئی سفید مرگی کو خوشکی پر چھوڑ کر جب بتخ لوٹی تو اس کے ساتھ اس کی بہت ساری بتخ سہیلیاں بھی تھی ہر ایک بتخ نے ایک ایک مرگی کو اپنی پیٹ پر سوار کیا اور پانی کی لہروں سے انہیں بچاتے اور سنبھالتے ہوئے خوشکی پر لا چھوڑا خوشکی پر پہنچتے ہی سب مرگیوں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا پھر بتخ کے آگے شرم و ندامت سے سر جھکا کر اپنی بدسلوکی کی مافی مانگنے لگی مرگیوں کی جان بچانے کی جدوجہد میں بتخ بری طرح ہاپ رہی تھی اس کا جور جور درد کر رہا تھا اس نے بڑے پیار سے ہاپتے کامتے لہجے میں کہا بہنوں مجھ سے مافی مانگ کر مجھے شرمیندہ اور گناہگار مت کرو اپنے غلطے کا احساس ہو جانا ہی سب سے بڑی سزا اور مافی ہے بس آئندہ اتنا یاد رکھنا کہ مصیبت کے وقت کسی مجبور و بے بس کے کام آنا سب سے عظیم قدمت و عبادت ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے کیونکہ اس کا صلح ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں اسی طرح اس کہانی کا اختتام ہوا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں